موسیقی یوگی آدھتنات فل آکشن میں نظر آ رہے ہیں دیکھیں یوگی آدھتنات اور بابا بلڈوزر کہہ لے ہم لگتار بھو مافیا ہو یا باہو بلی ہو کس طریقے سے اس پر سکنجہ کستا چلا جارہا اس کی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں اب نیا فرمان جاری کیا گیا ہے سبھی 75 زلو کے عدکاریوں کو یہ بقاعدہ نردیشت کیا جا چکا ہے کہ تمام مافیاوں گنڈوں اور بدماش کی جو لسٹ ہے وہ تیار کر لی جائے کیونکہ اب یہاں پر سب کا حساب ہوگا یعنی کہ کانوری پرکریا کے تحت اب سب سے نپٹا جائے گا دوسری بڑی خبر میرا راج میرا دیش کی کونسی ہے یہ بھی جان لی جائے دیکھیں ابھی تک تو یہاں عدکاریوں کو یوگی آدھتنات کی طرف سے نردیش دیے جا رہے ہیں لیکن جو بدماش ہے جو ہسٹری شیٹر ہے وہ اب تھانے پہنچ کر کے تقریبا ابھی تک کی بات کر لیں ہم رجل زب سے سامنے آیاں تب سے لے کر کے اب تک پچاس ایسے بدماش رہے ہیں جو تھانے پہنچ کر کے خود سرنڈر کر رہے ہیں ہاتھ میں تختی لے کر کے کہ گولی مت مارو میرا انکاؤنٹر مت کرو میں سرنڈر کرنے کے لیے آیا ہوں اب میں اس اپراد کی دنیا سے توبہ کرتا ہوں یہ ڈر ہے اس وقت شہسن کا خاکی کا اتر پردیش کی بدماشوں کے بھیتر تیسری بڑی خبر آج آپ دیکھئے پششم بنگال کے ویدان صبح سے خبر سامنے آئی ہے وہاں کی تصویریں سامنے آئی ہیں ماننیہ ویدھایا گھر جب آج ویدان صبح میں وہاں پہنچے تو ٹی ایم سی اور بی جے پی کے ویدھایا گھر کے بیچ میں جم کر لات گھوسے چلیں مار پٹائی ہوئی ہے صدن کی مریادہ کو تار تار تو کیا گیا ویدان صبح کے بھیتر لیکن کس طریقے سے پورا کا پورا ماملہ نرسنگھار سے جڑا ہوا ہے جو پششم بنگال میں بیر بھوم میں جو ہوا اور اس کے بعد سے جو تصویریں سامنے آئی ہیں اور بی جے پی ٹی ایم سی کے ویدھایا بھیڑتے نظر آئے تو یہاں ٹی ایم سی کے ایک ویدھایا کو چوٹ بھی زبردست لگی ہے ناک کی حدی تک ٹوٹ گئی ان کی یہ آلم تا ویدان صبح کے بھیتر اندازہ لگا سکتے ہیں کیا محول رہا ہوگا چوتھی بڑی خبر میرے راج میرا دیش کی دیش کی رازدھانی دلی سے ہے یہاں دلی میں بھی ویدان صبح کے بھیتر چاہے بی جے پی کے ویدائے کو یا عام آدمی پارٹی کے ویدائے کو ایک دوسرے کے اوپر یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ آواز ربھاشرہ کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ارون کے جیوال کے لیے بی جے پی کے ویدائے کو دورہ اب شبد کہے گئے ہیں کیا ہے پوری خبر میرے راج میرا دیش میں آگے میں آپ کو دکھاؤں گی پوری ڈیٹیل رپورٹ ہوگی لیکن یہ چار بڑی خبریں ہم نے آپ کو بتائی ہیں اور سب سے پہلے میرا راج میرا دیش میں اس وقت کی بڑی خبر کیا ہے وہ جان لیجی آپ وہ خبر اسی اتر پردیش سے ہے جہاں لکھنو میں اس وقت میں موجود ہوں یہیں سے سرکار ستہ سین ہونے کے بعد شہسون اور پرشہسن اب کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اس کو لے کر کے جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ بھی جان لیجی آپ یہ خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ جس طریقے سے یوگی آدھتنات کا جو بلڈوزر ہے وہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے یوپی میں اب مافیاؤں پر تابر توڑ یہاں پر بلڈوزر بھی چلائے جا رہے ہیں جتنی بھی آوید سمپتی ہے اس کو اب مافیاؤں سے مقت کرایا جا رہا ہے آوید جتنے قبضے کیے ہوئے تھے وہ اب مقت کرایا جا رہا ہے بڑی خبر ہے عتیق احمد سے جڑی ہوئی جو پوری خبر ہے کیونکہ عتیق احمد کے بھی یہاں آوید قبضے پر بلڈوزر چلا ہے پوری خبر ایک رپورٹ کے ذریعہ یہ آپ کو دکھاتے ہیں بابا آئے پھر بلڈوزر لائے یوپی میں بابا وکاس اور بلڈوزر کی لہے بابا آئے ہی حساب کتاب کی ڈائری لائے ہیں بلڈوزر کا ویت قبضے والی جگہ دکھائیں ہیں اب بلڈوزر ہاتھیں کی طرح چنگھار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب تک توڑیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے نہیں اور بابا اور بلڈوزر کے اس ڈائیلوگ سے مافیا گنڈے اور بہو والیوں کے پینٹ گیلی ہو گئی ہے وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں کبھی کبھی اس بلڈوزر کو ریسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے تو چناہوں کے دوران میں نے پورے پردیش کے بلڈوزر پر مرمت کے لئے بھیجا ہوا ہے تس مارچ کو نتیجے آنے کے بعد صحیح بابا کا بلڈوزر مافیا گنڈے اور اپرادیوں پر کہہر بن کر ٹوٹ پڑا ہے اب تو حالات ایسے ہو گئے کہ سڑک پر چلتے کسی بلڈوزر کو دیکھ کبھی بدماش بے ہوش ہونے لگے ہیں اور انہی میں سے ایک نام ہے بہو والی مافیا مختار انساری کا پوروانچل میں آتنگ کا دوسرا نام مختار انساری ہے بابا اور ان کے بلڈوزر سے تھر تھر کانپ رہا ہے اور اب تک بابا کا بلڈوزر بہو والی مختار انساری گروہ کی گیارہ سا کروڑ کی سمپکتی کو دھست کر چکا ہے اور سرکال ٹو پنٹ زیرو میں بابا نے پھر سے مختار کے قبضے کے فائل کھول دی ہے اور عوید قبضے کے معاملے میں ہی آج مختار کے لکھنو کوٹ میں پیشی ہوئی آج لکھنو میں یہاں کے ایک معاملے میں عوید طریقے سے سمپکتی کب جائی تھی اس میں مختار کے دونوں بیٹے اور مختار انساری کھلاب اس وقت کے لوگ پال نے جو لیک پال ہیں انہوں نے ایف آئی آر درج کر آئی تھی اسی معاملے میں پیشی ہوئی ہے آج صبح انہیں باندھا جیل تھے لیکن لکھنو کوٹ لائیا گیا تھا بابا کا بلڈوزر آج پھر چلا ہے اور اس بار بابا کا بلڈوزر کانپور امروحہ اور اعیہ میں چلا ہے اور اعیہ میں پولس نے سڑک کے اوپر سے عوید قبضے کو ہٹوایا تو امروحہ میں سرکاری زمین کے اوپر سے عوید قبضے کو ہٹوایا وہیں کانپور میں پرشاستن نے تالاب کو بھو مافیاؤں کے قبضے سے چھڑائے بابا کا بلڈوزر مختار بدن سنگھ بددو سندر بہاتری اور کنٹو سنگھ گروہ کے عوید قبضے پر سو کے سپیٹ میں دوڑ رہا ہے میرت گازی آباد نویڈا آگرہ بہرائی چرامپور لکھناؤں کانپور مزفن اگر امروحہ اور رہیہ میں بلڈوزر چل چکا ہے بابا کا بلڈوزر پچتر زلو میں اپنے پچتر شکار کو تلاش چکا ہے اور باری باری سنکے برچہ سنکے عوید اور اخود سمپتی پر چلنے کے لیے تیار ہے بابا کا بلڈوزر اب ٹینک بن چکا ہے اور اس ٹینک کے سامنے کوئی بھے بم گولہ بارود کام کرنے والا نہیں ہے پیورا ریپورٹ زیمین